ہیلو اسلام علیکم ویورز ویلکم تو یوٹیوب چینل ڈی کے پلینر میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر ایڈوکیٹ امیرہ بیگ جی تو ویورز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سمیسٹر آٹم 2020 سمیسٹر ہزان 2020 کے ایڈمیشنز کا سکیجول چاری کر دیا گیا ہے جس میں کلاس میٹرکس ہی لیکر پی ایش ڈی تک کے تمام داہلاجات اوپن کر دیئے گئی ہیں اور ڈیٹیلز میریٹ اور کون کون سے پروگرامز میں آپ تاہلہ لے سکتے ہیں سب میں آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گی اور آپ اپنا چلان فارم جو ہے وہ بھی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈمیشن فارم بھی اور جو زیرو فریش کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی یہاں سے ویب سائٹ سے ہی اپنا ایڈمیشن فارم لے سکتے ہیں اور جو آرڈی کانٹینئنگ سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں تو میں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی فیڈیو کے لاسٹ میں بھی لگا دوں گی آپ لوگ ڈسکرپشن باکس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں ایڈمیشن آپن فور سمیسٹر آٹم ٹوانٹی ٹوانٹی انڈر گریجوئیٹ پروگرامز تو لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کھیجے گا مزید آثینٹک انفرمیشنز کے لیے جی تو ہمارے پاس اس سکرین پہ اب نظر آ رہا ہے آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن جنیورسٹی کے داخلہ سمیسٹر ہیسان کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے میٹرک سے لے کے انٹر میڈیٹ پروگرام میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے انڈر گریجوئیٹ پروگرامز کا بتا رہی ہوں اس میں آپ جینل میٹرک کر سکتے ہیں آپ فے کر سکتے ہیں آئیکوم کر سکتے ہیں اور اس کے داخلے کی آخری تاریخ جو ہے اکتیس آگست ہے بیرون ملک جو مقیم پاکستان علامہ اقبال یونیورسٹی کا سبسی جو بینیفٹ ہے کہ وہ آپ آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن ایڈمیشن فارمز جو ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے یہ میں آپ کو ویب سائٹ جو ہے زوم کر کے دکھا رہی ہوں ابھی جو میں نے فرسٹ سکرین نکال ہوئی تھی اس پہ آپشن بھی آ رہی تھی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو اور اگر آپ ان کا کوئی کیمپس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو صبح آٹھ سے لے کے چھ بجے تک پروسپیکٹس اور دہلہ فارم وغیرہ آپ ان کے ریجنل آفیسز سے حاصل کر سکتے ہیں جس کی قیمت صرف سوربیا ہے اس سے زائد پیسے آپ نے نہیں دینے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ان کی فیس جو ہے یو بی ال اور ایم سی بی اور ای بی ال کی برانچز میں سبمیٹ کروانی ہے 31 آگست آخری تاریخ سے پہلے پہلے اب میں آپ کو اس کا سیکنڈ دکھاتی ہوں پوسٹ کریجوئیٹ پروگرامز بی ایس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے تمام دہلاجات کی انفرمیشنز آپ کو دکھاتی ہوں یونیورسٹی نے سکیجول چاری کر دیا ہے ٹینڈر ایشو کر دیا ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں بی ایس پروگرامز سے لے کر پی ایچ ڈی تک تمام دہلاجات میں ایڈمیشنز اوپن ہے جس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ آٹھ سپتمبر دو ہزار بیس ہے پی ایچ ڈی ایم فل ایم سی ایم بی ای اینڈ بی ایس پروگرامز میں آپ داہلہ لے سکتے ہیں پی ایچ ڈی کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں اسلامی سٹڈیز ہے کیمیسٹری ہے فیزکس ہے ہیسٹری ہے انگلیش ہے اور اکبال سٹڈیز ہے نیکسٹ ایم فل میں آپ کون سے سبجیکٹس میں سپیشلائز کر سکتے ہیں عربیق فیزکس اسلامی سٹڈیز کیمیسٹری انگلیش ایمیسی اونس رولر ڈیویلپمنٹ اینڈ اگریکلچر ایکسٹینشنز میں آپ کر سکتے ہیں اور ایک بیگسٹ نیوز ہے اس کے لیے یہ لاسٹ اپرچینٹی ہے ایمیسی یا ایمیسی ایکویلنٹ پروگرامز کے لیے یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایس پر ایچی سی گائیڈ لائنز آل ایمیسی پروگرامز آر بینگ اوفرڈ فور دا لاسٹ ٹائنگ اینڈ فریش ایڈمیسینز ویل نوٹ بی آفرڈ فروم سپرینگ ٹونٹی ٹونٹی ون دوہزار ایکس میں آپ لوگ الیجیبل نہیں ہوں گے ایمیسی یا ایمی ایکویلنٹ لیول کے پروگرامز کرنے کے لیے یہ بہت اہم اپرچینٹی ہے لیکن میں اس کے لیے انہوں نے بہت کم ڈپارٹمنٹ کے سبجیکٹس کے ایڈمیسینز کو اپن کیا ہے میں علامہ اکپال اپنگ یونیورسٹی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کچھ سٹوڈنٹس ادھر سبجیکٹس میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں لائک ڈیائٹ ایکنامکس ہے ایڈوکیشن ہے اردو ہے اسلامیات ہے اور بہت سے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں بچے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں ان کے بھی ایڈمیشنز اوپن کر دیا جائیں اگر میری آواز کہیں نہ کہیں تک مہنچ رہی ہے میرا کام ہے ریکویسٹ کرنا یا آپ کو انفرمیشن مہیا کرنا اور آپ کا کام ہے اس کو دوسروں تک پنچانا جی اس میں ایم ایسی میں ہمارے پاس ہے فیزیکس اور فیزیکس میت سٹیٹس کے ساتھ ہے اور بی ٹیک کے ساتھ بھی ہے میتمیٹکس ہے بوٹنی ہے مائکرو بائلوجی ہے ایم بی اے ہے ایم بی اے اور ایم بی اے ہیں سٹیٹسٹکس ہیں اور سٹیٹسٹکس کے فردر برانچز میں بھی ہے انوارمنٹل سائنس ہے اور نیکسٹ بی ایس پروگرام میں بھی فیزیکس ہے کمپیوٹر سائنس ہے ماتمیٹکس ہے کیمیسٹری ہے سٹیٹسٹکس ہے اور مائکرو بائلوجی ہے اور مختلف ڈیپلوماز فرنسک سائنس اور فرنسک سیٹیفائیڈ ڈیپلوماز اور ویب اپلکیشن ڈیویلپمنٹ وغیرہ میں بھی ہو رہا ہے اب اس میں آپ نے لاس ڈیٹ ہے ایٹ سپتمبر اور اس کے بعد آپ کی میریٹ لسٹ لگیں گی فرسٹ میریٹ لسٹ جو ہے سپتمبر کو لگے گی اور سیکنڈ میریٹ لسٹ سپتمبر کو ہوگی لاس ڈیٹ جو ہے وہ فی سبمیشن کی سپتمبر ہے اور لاس ڈیٹ فور فی سبمیشن کی سیکنڈ میریٹ لسٹ کی سپتمبر اور اس کے بعد اس کا بھی وہی علامہ اقبال یونیورسٹی کی جو ریلونٹ پرانچیز ہیں ABL بینک ہے اور MCB ہے HBL ہے آپ نے UBL ہے ان میں فی سبمیشن کروانی ہے آکورڈن ٹائم پیریڈ اور اب اس طرح کا کوئی نوٹیس نہیں آیا کہ ڈیٹ ایکسٹنٹ ہوگی یا نہیں اب میں آپ کو اس کو ان کا فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا پروسیجر دکھا دیتی ہوں جی تو یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آن لائن ایڈمیشن فارم اب یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں ایڈمیشن فارم فور فریش سٹوڈنٹس ایڈمیشن فارم فور کانٹینیو سٹوڈنٹس ایڈمیشن فارم فور آورسیز پاکستانی سٹوڈنٹس اور یہ ڈاؤنلوڈ پراسپیکٹس آپ ایڈمیشن فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پراسپیکٹس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آن لائن اگر آپ ریجنل آفیس نہیں جا سکتے مزید کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو آپ ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو پھولی گائیڈ کریں گے اور اگر ویڈیو بنانی پڑی تو ویڈیو بھی بنائیں گے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ